تمہارے برسوں کب انتہا کو تارہ تارہ کر دیا جائے گا تم کو وزب سے دور کر دیا جائے گا تم کو نہیں نظر آرہا یہ تو کیا نظر آرہا ہے تم کو بتاؤ اتر پردیش میں سماجوادی باٹی کے چھے ملے کود گئے بی جے پی میں کیوں کودے کیونکہ بی جے پی نے ایک عالی ذات اپرکاس کے ہندو کو ٹکٹ لیا رہا جا سبا کا سب بولے تھاکور ہے پندیت ہے چلے جائیں گے بار بار منجلس دیر بھارت کے دلیت اور مسلمانوں سے بولنا کہ سیکولرزم کو بچا لو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے تمہاری ہے اب الیکشن آئیں گا اب شروع ہو گیا نہیں مانا کر لڑو نا اب اسد بھائی ماں مت جائیے آپ ماں مت لڑیے آپ ماں مت لڑیے آپ تو کیا کرنا میں کیا کروں میں تم کر رہے نا سیاست ساٹھ ستر سال سے کیا حاصل کیے بولو تم جس پارٹی کا سپورٹ کیے اس نے کیا کیا بتاؤ میرے کو ہماری صدت دین ہوئی سی کہ جانے سے ایسا ہوتا ہماری چل پردیش کے ہمیں اڑکے گیا تھا ہماری چل پردیش میں کاندریس اور بی جے پی نے بارہ ایمیلے کا فرق تھا بھائی اب کس کو بولیں گے وہاں پر اتر پردیش میں کسٹرہ میں اُلٹ پلینک ہو گئی یہ ناندیڑ کے شوکراؤ پیجر پی میں چلے گئے سن ناٹہ ہے وہاں پہ کوئی آواز نہیں آتی اب حلو شروع ہو گیا اس خاموشی سے پسد صاحب کیا ہونے والا ہے چوبیس میں میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں اللہ آپ کو دماغ دیا آپ دیکھ نہیں رہے کیا ہوگا آپ کو نظر نہیں آرہا نوشتے دیوار کیوں بے خوب بنتے ہو کیوں اپنے آنکھوں پر پردہ دال کر بیٹھے ہوش کے ناپن لو دیکھو تمہاری بربادی کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں تمہیں صفحے ہستی سے مٹانے کی کوششیں کی جائیں گی تمہاری شراغ کو جھین لیا جائے گا تمہارے پرسوں کو اتحاب کو تارہ تارہ کر دیا جائے گا تم کو مذہب سے دھوم کر دیا جائے گا تم کو نہیں نظر آرہے گے تو کیا نظر آرہا ہے تم کو بتاؤ کبھی اپنے آپ کو تو مضبوط کرو کبھی اپنے آپ کو تو اوٹ دالو یہی تو میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو اوٹ دالو اخترالیمان اگر کشنگن سے اپنے گا تو کس کا فائدہ ہوگا امتیار جلیل انشاءاللہ تمہارا اپنے گا تو کس کا فائدہ ہوگا بتاؤ اسد اترین او ایسی تمہارا اگر حیدرہ پاتھ کا اپنے گا تو میرا فائدہ ہوگا نہیں یہ خریبوں کا فائدہ ہوگا تمہارے اتحاد کی کامیابی ہوگی تمہارے سیازی شعور کی کامیابی ہوگی سیکلرزم کا نام لے کر تم نے ہمارے اوٹ کو حاصل کیا تم نے بیہار کو پی جے پی کے گھوز میں دال دیا تم نے مہارا شاہ کو موڈی کے دھولی میں دال دیا تم نے ہیماسل کو پی جے پی کے دھولی میں دال دیا ہماری وجہ سے موڈی وزیراعظم نہیں بن رہا تم سیکلر کاملی ہاتھ سیکلر پاکیوں کی ناہلی کی وجہ سے موڈی وزیراعظم بٹ رہا ہے تم موڈی کو رکھنا تمہارا کام ہے ہم تو کھڑے ہوئے ہیں دو ہزار انیس کا سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا اکھا کر دیکھ لو ساتھ برادریوں نے کتنے اوٹ کو نہیں کر کیے مسلمانوں نے کتنے بھی میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے مندلس کے رفقہ میری آپ سے گزاریش ہے کہ آپ اور ہم کو مل کر کام کرنا ہے یہ حیدر آباد کی سیٹ یہ صرف مندلس کی نہیں ہے یہ بھارت کے غریب اور مظلموں کی ایک آواز ہے یہ حیدر آباد کی سیٹ صرف مندلس کی نہیں ہے یہ ان غریب اور مظلموں کی ایک پیٹھان ہے یہ حیدر آباد کی سیٹ صرف مندلس کی نہیں ہے بلکہ بھارت کے ان غیور لوگوں کی ان بے بس لوگوں کی ایک آواز ہے جو چاہتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ نے ان کے جذبات کی ترکلانی کرتے رہے یہ حیدر آباد کی سیٹ صرف تمہاری نہیں ہے بھارت کے ان غیور نوازوانوں کی ایک آواز ہے یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے خاموں کو آواز بھارت کی فاتم اکتے حضراباد ہو اور انگاباد ہو سیمان چل ہو یا دیش کے کونے میں کہاں پر ہو وہ آواز ہوگے تو میریان کمان سے گزاری شاید منلس کو مضبوط کری